اعوذ باللہ من الشیط وانی واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آنم ہوم ریمڈی چینل کے معزز ناظرین سامین آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدیت کہتی ہوں ویڈیو کا آگاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جرود شریف کا نظرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآلہ آل محمد امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویڈیو کے ٹوپک پر جانے سے پہلے سب لوگوں کو ہیپی نیوئیر کہنا چاہتی ہوں تو سب کو بہت بہت نئے سال کی مبارک بات دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کے ہمارے سب کے اس نئے سال اور ہر آئندہ آنے والے سال کو خوشیوں سے بڑھ دے آمین تو ویڈز وہ لوگ جنہوں نے بوجھ ٹورس کے مطلق پرسنلٹی کی ڈیٹیل کے مطلق ریگویسٹ کی تو آئیے آج جانتے ہیں بوجھ ٹورس کی پرسنلٹی کس طرح کی ہوتی ہے پہلے بات کریں گے اوورال ویو اوور ویو ان کا لیں گے کہ کس قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد مردوں پر بات کی جائے گی اور لاسٹ میں خواتین کے مطلق تو تعروف جان لیجئے بوجھ سور مجودہ علم نجوم کی تردیب میں دوسرا بوجھ ہے 21 اپریل تھا 21 مئی کے دوران پیدا ہونے والے افراد کا یہ ستارہ ہے اور ان دنوں میں پیدا ہونے والے افراد کی زندگی پر یہ بوجھ مختلف طریقوں سے اثر انداز ہو سکتا ہے اس بوجھ کی علامت ویل ہے قدیم ویسر کے کچھ گروہ گائیں کو اپنا خدا تسلیم کرتے تھے جس کا نام مرتھرا تھا اور جیسے خوبصورتی پیار اور خوشی کا خدا سمجھا جاتا تھا بوجھ ٹورس سے تعلق رکھنے والے جو افراد کی بنیادی معلومات میں انصر مٹی گروپ جذباتی جسم کا اہم حصہ حلق گردن حاکم سہارہ زہرہ جنز مونس خوش قسمت آداد خوش قسمت دن جمعہ اور سنوار خوش قسمت رنگ سبز گہرہ نیلہ فروزی ہلکہ گلاپی خوش قسمت پھول گلے لالا سرخ گلاپ موافق پتھر میں فروزہ نیلم علماس اور موافق بروج جدی سمبلہ سرطان ہو اور مذہبی شخصیت سے جو تعلق رکھتے ہیں جن کا یہ بوجھ ہے وہ ہے مولانا محمد یوسف بمبری سب سے پہلے آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کو آپ کے مسئلے سے ریلیٹڈ ویڈیو سمجھ نہیں آ رہی تو سامنے دیکھئے پلی لیسٹ اس میں ڈیفرنٹ پلی لیسٹ بنائی گئی ہیں تاکہ آپ لوگ پلی لیسٹ میں جا کے اپنے ٹوپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروپلم ہے اسے سرچ کر سکیں برج سور والے افراد کی شخصیت کا مکمل جائزہ لیتے ہیں برج سور والے افراد مضبوط اور خود پر انحصار کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ بڑے ہی تخلیقی واقعہ ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بنائی گئی چیزوں سے لطف اندوس ہونا پسند کرتے ہیں ان کی قوت خود انحصاری اور صبر اور باعمل رہنا ہے ان کی کمزوری ڈیٹ پن زیادہ پایا جاتا ہے نامانے والے ہوتے ہیں اور چیزوں پر اپنا حق چیتانے والے ہوتے ہیں اور پوزیٹیو پہلوم میں باعمل ہوتے ہیں فنکارانہ صلاحتیں پائی جاتی ہیں مستقیم ہوتے ہیں قابل اعتماد فیاض یانہ رویہ اور انسان دوست منفی پہلوم میں اپنی ذات میں رہنے والے سوست حاصد خود کو محدود کر دینے والے اور پسند ان کا باغبانی خانہ پکانا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا موسیقی سننا رومانس کرنا اور اچھے کپڑے پہننا ناپسند میں اچانک ہی اپنے منصوبے تبدیل کر دینے والے اور اتم تحفظ کا حساس اب چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف شخصیت کے لحاظ سے ان کے جو پوزیٹیو پہلوں ہیں برج کوس برجی سور والے لوگ عام طور پر دوسروں کے لئے مددگار ثابت ہوئے ہیں یہ لوگ بہت ہی زیادہ نرم دل اور خوشگوار ہوتے ہیں مالی اور جذباتی طور پر خود پر انحسار کرنا جانتے ہیں اس برج سے منسلک افراد ہمیشہ ہی خود کو حرکت میں رکھنا چاہتے ہیں یہ افراد سرگرم رہتے ہیں اور نقل و حرکت کے فارمولے پر عمل پیرا ہوتے ہیں یہ افراد ہمدرد اور ملنسار ثابت ہوتے ہیں اپنے گر اور گر کے افراد سے محبت رکھتے ہیں برج سور سے تعلق رکھنے والے افراد حسن پرست واقعہ ہوئے ہیں یہ لوگ سہرو تفری اور سفر کو بہت پسند کرتے ہیں کفایت شعار وفادار اور حمدرد طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اس برج سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک بار جب کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر اسے پیچھے نہیں ہٹتے برج سور کے افراد میں خودداری بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور ان کے نیگٹیو پہلو بیڈ ٹریٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں ان افراد میں حسن اور شک کا مادہ بھی بکستت پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر اور بیشتر یہ اپنے شریکی حیات سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں برج سور افراد اکثر اور بیشتر بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو زحمت بھی اٹھانا پڑ جاتی ہے یہ افراد لوگوں پر اندھا اعتماد کر بھی لیتے ہیں جن کو ان کا نقصان ہوتا ہے ان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ تو ہوتا ہے لیکن یہ دیر کر دیتے ہیں برج سور والے افراد ہر حال میں عیش و عصرت کی زندگی ہی بسر کرنے کی آرسو رکھتے ہیں ان کے دوست احباب چاہے غلط بھی ہوں یہ پھر بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا رہنا پسند کرتے ہیں ان کے اندر بلا وجہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے یہ لوگ میانہ روی والا راستہ اختیار نہیں کرتے کسی بھی کام ناتجرباتی کی وجہ سے نقصان اٹھا سکتے ہیں اور عموماً جلد باز واقعہ ہوئے ہیں اپنی گلتیاں فوری ماننے پر تیار نہیں رہتے اور اب چلتے ہیں برج سور والے مرد حسدات کی طرف برج سور سے تعلق رکھنے والے مرد عموماً مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں اسی لیے مسلسل کام کرنے کے باوجود ان کو تھکن کا حساس اسکم ہی ہوتا ہے چگل خوری سے نفرت کرتے ہیں حسد کا مادہ ہوتا ضرور ہے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا برج سور والے مردوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ بہت ہی مادہ پرست ثابت ہوائے اور پیسوں سے محبت کرتا ہے اور برج سور والے مرد حسدات نہ تو دوسروں کے کاموں میں مسلوں میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور نہ ہی یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی ان کے کاموں میں مداقلت کرے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ہی گفتگو میں اختصار سے کام لیتے ہیں اپنی شریک کے حیات کو خوش و کرم رکھنے کی برپور کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ خود کو اپنی بیوی کے مزاج کے مطابق ڈالے لیں ایسے افراد کو اپنی عزت اور نفس کا بہت زیادہ خیال رہتا ہے دوستوں کے سامنے اپنی بیرستی ہرگز برداشت نہیں کرتے برج سور سے ہوا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات ایک آلہ پائی کی عورت کے ساتھ ہی قائم ہو اور وہ کسی بھی عورت کا ساتھ صرف ایک رات کے لیے نہیں چاہتا ہے وہ اپنے تعلقات کے دوران صبر اور تحمل کا شاندار مظاہرہ کر سکتا ہے وہ تمام صورتحال کا پہلے جائزہ لیتا ہے پھر ہی یہ دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کسی چیز کی پیشکش کرے مقابل عورت اس کو کیا کچھ پیش کر رہی ہے برج سور مرد خاص طور پر ایک رومانوی شخص ثابت ہوا ہے وہ اپنی عورت کو بے انتہا چاہتا ہے اور اس کا ممکن حد تک خیال رکھتا ہے وہ کھلے دل اور وفہ داری کے ساتھ ہی کسی بھی عورت کا انتخاب کرتا ہے وہ ایک اقتاحت کا شیکار مرد نہیں ہوتا وہ اپنی محبوبہ کو مکمل جوش و خروش مہیا کر سکتا ہے وہ اپنی آخری سانس تک اپنے پریمی کے ساتھ انیبانے کی کوشش کرتا ہے برج سور رکھنے والے مردوں کے لئے احتیاطی تدابیر میں آپ کو بتاتی چلوں سور مرد کو زد بالکل نہیں کرنی چاہیے ان کے زد ان کے لئے کافی مشکلات پیدا کر سکتی ہے جب بھی کسی پر کوئی مسئیبت آئے تو اکثر اور بیشتر سور مرد کو ہی گربانی کا بگرا بننا بڑتا ہے اس لئے ان کو دوستی میں احتیاط بردنی چاہیے اپنی شریک حیات پر بلا وجہ شک نہیں کرنا چاہیے ان کو وفا بھی دیکھ کر ہی نبانی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے سامنے سے ان کو وفا کے بدلے جفا ملے شبان کا مہینہ طلب و حاجت کے لئے بہت مناسب ہوگا اور بیماری اکثر میدہ، سفرہ، درد سنہ اور درد کمر سے ہوگی پہلا اور چوتھا سال خیریت سے گزر گئے تو عمر اسی سال تک جا سکتی ہے حقیقت حال سے صرف اور صرف اللہ واقف ہے سفر ان کے لئے مبارک ہوگا لیکن خرچ سوچ سمجھ کر کریں حج نصیب ہوگا آخر عمر میں دولت ہی ملے گی مبارک دعا اور کچھ عملیات بھی بتا دوں برج سور مرد کو فتح مہمات کی دعا اپنے پاس لکھنی چاہیے تاکہ اس کے کاروبار میں روز افسوں ترقی ہوتی رہے تلسم شرف شمس لیکھ کر پانی سے دوئے اور اس پانی سے اپنے سور و جسم کو بھی گسل دے رکھئے مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گے اتنی محنت سے آپ کے لئے ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور اتنے پر یوٹیوب پہ آپ ہمیں کیا سے سرچ کریں گے اس لئے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ ہماری فوری حاصل کر سکتے اب بات کرتے ہیں بوجھ سور خواتین کی بوجھ سور سے تعلق رکھنے والی خواتین اور لڑکیاں مناسب جسم اور حسن اور دلکشی کی مالک ہوتی ہیں ان خواتین میں ایسی خوبیاں موجود ہوتی ہیں جو کہ دوسری عورتوں میں کم ہی پائی جاتی ہیں یہ خواتین انتہائی حوصلے کی مالک واقعہ ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی کچھ زیادہ ہی جلرت مند بھی بوجھ سور سے تعلق رکھنے والی خواتین زمانے میں اپنا وقار اور عالم مقام حاصل کرنے کے لیے نہایت محنت اور لگن سے کام کرتی ہیں بوجھ سور سے تعلق رکھنے والی لڑکی بڑے ہی رومان پر خیالات رکھتی ہے یہ خواتین کسی سے بھی قرص لینا پسند نہیں کرتی اس کو اپنے صحت اور گھر کی صفائی سترائی کا بھی بڑا ہی خیال رہتا ہے اگرچہ یہ خواتین بڑی ہی ذہین ثابت ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی انہیں معلومات عامہ اور فلسفہ جیسے مضامین میں سے کوئی خاص لگاؤں نہیں ہوتا یہ خواتین چہرے سے تھنڈے مزاج کی نظر تو آتی ہیں لیکن یہ صرف ان کے چہرے پہ ایک نکاب ہوتا ہے اصلی چہرہ اس نکاب کے پیچھے ہوتا ہے اور برج سور برج سور والی خواتین کی محبت اور خلوص پر کسی کے دمکہ شک نہیں کیا جا سکتا یہ خواتین امتہ خوشبو قیمتی لباس اور بہترین زیور ہی زیبتن کرنا چاہتی ہیں وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہوگا جس شخص کو برج سور والی خواتین خاتون کی قربت اور محبت نصیب ہوگی رومانوی اگر طور پر برج خواتین کو دیکھا جائے برج سور خواتین کو دیکھا جائے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں برج سور والی خواتین اور لڑکیاں کسی کو بھی رومانوی طور پر گمراہ کرنے کے فن سے بھکو بھی آگا ہوتی ہیں وہ اپنی رومانوی زندگی میں جو کچھ بھی چاہتی ہیں وہ آسل کر سکتی ہیں اور ان کے اندر صبر کا جذبہ بھی بے پناہ ہوتا ہے رومانوی طور پر برج سور عورت دیکھ بال کرنے والی مددکار پریمی اور وہ حفادار ثابت ہوتی ہے برج سور عورتیں مردوں کے لئے ہر طرح سے ہی مکمل ہوتی ہیں ان کے خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح سے یہ سچے دل اور خلوص کے ساتھ مرد کو چاہ رہی ہیں وہ بھی ان کو چاہے برج سور عورت رومانوی معاملے میں بڑی ہی حساس واقعہ ہوتی ہے یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا پریمی کسی دوسری عورت میں دلچسپی لے اگر کوئی مرد اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچا دے تو پھر یہ کبھی اس کی طرف پر لٹ کر بھی نہیں دیکھتی اور برج سور رکھنے والی خواتین کے لئے بھی میں احتیاطی تعبیر آپ کو بتا دوں برج سور والی عورت میں جو اکثر ایک خامی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے شریک حیات کی پسند میں اکثر گلدی کر جاتی ہے اس کے پاوجود اس گلت انتخاب کے ساتھ بھی اپنی زندگی بسر کرنے کی برپور کوشش کرتی ہے اگر خود کسی کاروبار میں شریک ہو تو اس کو کامیاب کرنے کے لئے برپور کوشش کرتی ہے برج ٹورس والی خواتین بغیر سوچے سمجھے اپنے زبان کھول کر نقصان اٹھاتی ہیں ایک بست قد والا شخص اسے دشمنی رکھتا ہے لیکن غالب نہ ہوگا کسی کو قرض سے دینا پسند کرے گی لیکن کسی سے قرض لینا پسند نہ کرے گی کبھی کبھی سخت غصے میں آگ بگولہ بھی یوں جا ہو جاتی ہے اس لئے اپنی اس عادت سے چھٹکارہ حاصل کرے کچھ عرصہ کے لئے درمیانی عمر میں کوئی بیماری اپنی پریشانی اسے گیر سکتی ہے عمر کا آخری حصہ بہتر رہے گا کبھی کبھی کمر میں شدید درد اور رشانہ کا کامپنا جیسے بیماریاں لاہی کر سکتی ہیں اپنے سر کی گنگی کسی کو نہ دے اپنے خاص بدن کا کپڑا کسی دوسرے کو نہ دے اور تہوار کے دن میں سر نہ دوئے عمر ساٹھ سال تک پہنچ سکتی ہے باقی حقیقت حال صرف خدا جانتا ہے مبارک دن اور مہینہ ان کے لئے شبان کا مہینہ اور مبارک رہے گا اور جمعیرات کا دن ہر کام کے لئے مبارک رہے گا تو ویرز یہ تھی انفورمیشن بوجھ ٹورس کے متعلق بوجھ ٹورس کی شخصیت کے متعلق اہم راز بھی آپ کو بتاتی چلوں بوجھ سور کی شخصیت لطف و مزہ ہی حاصل کرنے کے متعلق سوچتی رہتی ہے اور ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہے بوجھ سور والے لوگوں کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو یہ بڑا ہی زور پر جواب بھی حملہ کرتے ہیں بوجھ سور کی شخصیت اپنی مدد آپ کے تحتیل آگے بڑھنا چاہتی ہے یہ لوگ اپنی حصے مزہ کی بجولت دوسرے لوگوں کو جلد متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور عام طور پر یہ لوگ اماندار ثابت ہوئے ہیں اسی لئے دنیا کے لئے سودمن ثابت ہوتے ہیں اور آسانی کے ساتھ ساتھ ہار ماننے والے بھی نہیں ہوتے اور بوجھ سور والی شخصیت اپنے پریمی کے لئے سب کچھ کر سکتے ہیں اور بوجھ سور والے لوگ اموماً مستقیم طور پر یہ آگے بڑھتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بد نظمی پیدا نہ ہو یہ لوگ اموماً حقیقت پسند ثابت ہوتے ہیں اور حقائق کو پڑکتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں دماغی طور پر یہ لوگ سخت واقع ہوئے ہیں اور یہ لوگ آخری حد تک وفادار ثابت ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی چھے حدوں کا استعمال کرنا بہت اور دور پر جانتے ہیں اور سور افراد بہت ہی حساس واقع ہوئے ہیں اس لئے آسانی کے ساتھ ہی ان کا دل توڑا جا سکتا ہے لیکن ان کے زخم بہت دیر بعد ہی بڑھتے ہیں یہ لوگ پرسکون اور شاندار زندگی کے خواہش مند واقع ہوئے ہیں یہ لوگ پرعظم اور اپنے کام کی جانب متوجہ رہتے ہیں پیار اور محبت اور تعلقات کے مطلق بتاتی چلوں یہ لوگ اس وقت تک کسی کے ساتھ سچا پیار آگے نہیں بڑھاتے جب تک کہ ان کو اس شخص پر مکمل یقین اور بھروسہ نہ ہو جائے یہ اپنے شریکی حیات کو برابر کا مقام دینا پسند کرتے ہیں اور اپنے سماجی دائرہ کار کو بڑھانے کا ہی سوچتے ہیں اپنے پریمی کو قیمتی تحائف دینا ان کا مشکلہ ہے اور دوست اور احباب اور گریلو زندگی کے متعلق یہ ہے کہ گریلو معاملات میں بوجھ سور کے افراد کے لئے بڑی ہی یہ اہمیت کے حمیل ہوتے ہیں اپنے خاندانی اقدار کی حفاظت کرنا ہے ان کے کون میں شامل ہوتا ہے ان کے ذہانت اور حصے مزہ ان کے دوستی کے حلقہ میں اضافہ کا باعث بنتا ہے اور یہ لوگ بڑے ہی شاندار دوست ثابت ہوتے ہیں ان کی دوستیاں بڑی پرانی ہوتی ہیں اکثر بچپن حصہ شروع ہو جاتی ہیں دوستی میں کیے گئے واتے نبانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ وقت گزار کر فخر محسوس کرتے ہیں یہ اپنے قریبی دوستوں اور گھر کے افراد کے ساتھ ہی کسی بھی قسم کا جشن اور خوشی منانا پسند کرتے ہیں اور بڑی سور کے افراد کا کیریئر اور روپیہ پیسہ یہ ہے کہ بڑی سور کے لئے کامیابی کی علامت ہی اپنے اندر مستقیم پن پیدا کرنے میں ہے بڑی سور والے افراد پیسے سے محبت رکھتے ہیں اسی لئے یہ سکت محنت سے بھی نہیں گبراتے جب یہ لوگ ایک بار کسی بھی قسم کے پروجیکٹ کو اپنے دماغ میں مقرر کر لیتے ہیں تو یہ لوگ اس کو مکمل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے ان کے اندر اپنے سرمایے کو محفوظ کرنے کا خیال بھی موجود رہتا ہے ان کا کیریئر کھیتی باڑی عدویات اور تعلیمی شعبوں میں خاص طور پر شاندار طور پر آگے بڑھتا ہے اور برجی سور والی جو اہم شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا میں نام کمایا سیاست دانوں میں پاکستان کے جو سیاست دان ایوب خان ہیں جنہوں نے تقریباً دس سال تک پوری طاقت سے پاکستان پر حکومت کی ان کا تعلق بھی برج سور سے مشہور کھلاڑیوں میں سچن ٹنڈولکر برائن لارا بابو لمر کا تعلق بھی برج سور سے ہی ہے اور فنکار میں مہدوری دکشت انوشکہ شرمہ اور پاکستانی فلم سٹار شان شاہی شامل ہیں سائنس دانوں میں سب سے ممتاز اور مشہور نام مسلمان سائنس دانوں میں عمر خیام کا ملتا ہے اس کے ساتھ ہی سگمٹ فرائیڈے کا نام بھی شامل ہے عدوی شخصیات میں مشہور اردو لکھاری سعادت حسن منٹو کا برج بھی سور تو بیرس یہ تھی معلومات برج ٹورس کے متعلق امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے اللہ عزو جل آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ پاکہ آپ کو ہر پریشانی سے ہر تکلیف سے دور رکھے آمین